Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri جس مسلمان کے تین بچے مر جائیں اس کو جہنم کی آگ نہ لگے گی مگر قسم اتارنے کے لئے کیا معنی دیکھیں سورہ مریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے اس کی طرف ایک اشارہ فرمایا ہے یہ آیہ نمبر 71 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے کس کے اوپر سے جہنم کے اوپر اور یہ وہ چیز ہے جو تمہاری قسمت کر دی گئی ہے یا یہ اٹل چیز ہے کہ یہ ہوگی ہوگی لیکن اس کے بعد ہوگا کیا اس کے بعد ان لوگوں کو بچا لیا جائے گا جو تقوی والے ہیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا جو ظلم کرنے والے ہیں یعنی کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور جو تقوی والے ہیں انہیں بچا لیا جائے گا تو اسی کی طرف ادھر بھی اشارہ ہے کہ وہ گزریں گے تو صحیح جہنم کے اوپر سے پر انہیں اللہ تعالیٰ بچا لے گا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دوزخ پر سے نہ گزرے تو اسی وجہ سے اس کا بھی گزر دوزخ پر سے ہوگا پر کسی طرح کا اسے عذاب نہ ہوگا اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کے تین لڑکے مر جائیں اور وہ اللہ کی رضا مندی کے واسطے صبر کرے تو جنت میں جائے گی ایک عورت بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دو بچے مر جائیں آپ نے فرمایا دو ہی صحیح یہ بھی اسی باب میں صحیح مسلم میں روایت آتی ہے حدیث نمبر 6698 اسی طرح اگلی حدیث 6699 حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری باتیں آپ کی مرد ہی سنا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کیجئے جس دن ہم آپ کے پاس آیا کریں اور آپ ہم کو وہ باتیں سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا فلا دن تم جمع ہونا وہ جمع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے پھر فرمایا تم میں سے جس عورت نے اپنے آگے تین بچے بھیجے یعنی کہ اس کے تین بچے مر گئے تو وہ اس کی آڑ ہو جائیں گے جہنم سے ایک عورت بولی اور دو بچے دو بچے دو بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دو بچے اور دو بچے اور دو بچے یعنی کہ دو بچوں کا بھی وہی حکم ہے اسی طرح حضرت ابو حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو حریرہ سے کہا کہ میرے دو بیٹے فوت ہو گئے ہیں تو آپ مجھ سے حدیث بیان کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس سے ہمارا دل خوش ہو انہوں نے کہا کہ اچھا چھوٹے بچے تو جنت کے کیڑے ہیں یعنی جنت سے جدا نہ ہوں گے جیسے پانی کا کیڑا پانی سے جدا نہیں ہوتا وہ اپنے باپوں سے ملیں گے یا ماں باپ سے اور ان کا کپڑا پکڑیں گے یا ہاتھ جیسے اس وقت تیرے کپڑے کا کنارہ میں پکڑے ہوئے ہوں پھر نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کو اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے اللہ اکبر اللہ اسی طرح حدیث نمبر 6703 میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک عورت ایک بچہ لے کر آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور عرص کیا کہ اے اللہ کے نبی دعا کیجئے اس کے لئے عمر دراز ہونے کی کیونکہ میں تین بچوں کو دفنا چکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے ایک مضبوط آڑ کر لی جہنم سے اللہ اکبر اسی طرح اگلی روایت حدیث نمبر 6704 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کے لئے دعا فرمائیے وہ بیمار ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ کہیں مر نہ جائے میں تین بچوں کو دفنا چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے تو ایک مضبوط روک کر لی جہنم کی یعنی کہ اللہ تعالی ان ماں باپ کو جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں اتنے ہاتھوں سے یوں دفناتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں سبر کرتے ہیں تو پھر یہ بچے انہیں جنت میں لے جانے کا موجب بنیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ بہت اچھا سعودہ ہے یعنی وہ بچہ بھی جنت میں اس بچے کی وجہ سے ایمان والے ماں باپ بھی جنت میں اسی طرح ایک اور روایت مسنت امام احمد میں آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے یعنی کہ میاں بیوی کے تین بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے صحابہ اکرام نے عرض کی اور دو بچے والے فرمایا دو بچے والے بھی پھر عرض کی گئی اور ایک بچے والا فرمایا اور ایک بچے والا بھی رحمت للعالمین ہے نا رحمت للعالمین ہے کسی کا ایک بچہ بھی انتقال کر جائے اور وہ صبر کرے تو اس صبر کا انعام کیا ہے کہ وہ بچہ اور اس کے والدین کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ اس کے بعد حضور نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس عورت کا حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا تو مسند امام احمد حدیث نمبر اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس کے دو بچے پیشوائی کرنے والے ہوں گے یعنی کہ وفات پا چکے ہوں گے اللہ عز و جل ان کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کی اور جس کا ایک بچہ فوت ہو گیا ہو تو فرمایا وہ ایک بچہ بھی اس کی پیشوائی کرے گا یعنی کہ اسے جنت میں لے کے جائے گا عرص کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمد میں جس کی پیشوائی کے لیے کوئی نہ ہو تو فرمایا ایسوں کی پیشوائی میں کروں گا اور وہ میرے جیسا پیشوائی ہرگز نہ پائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر امام ترمیزی سے روایت کرتے ہیں کتاب الجنائز میں باب ماجا فی ثنائل حسن علی المیت تحدیث نمبر 1064 تو سوچو کیا کرم ہے نا اس امت پر میرے رب کا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش کریں گے جس کی سفارش کرنے والا کوئی نہ ہو اس کی شفاعت فرمائیں گے جس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور یہی میرے آقا کی شانے رحمت ہے نا رحمت ہے اس لئے ہم کیا کہتے ہیں بے سہاروں کی رحمت ہے کیوں کیونکہ وہ سہارہ ڈھون رہے ہوں گے کوئی ہماری شفاعت کر دے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اللہ اکبر تو مسلمانوں صبر کرو صبر کرو اور شکر کرو تم اممت محمدیوں ایک بات خیار رکھنا رحمت للعالمین کی اممت اور دیکھیں اہل میت کو تو صبر و شکر کی تلقین کرنی چاہیے اور غم اور مسئیبت کے وقت آنکھوں میں آسو آ جانا یہ ایک فطری عمل ہے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے ممانعت ہے یہ واویلے کرنا اور سینے کوٹنا اور کپڑے پھاڑنا اور نوہے کرنا اور ایک واویلہ مچا کے رکھنا ان چیزوں کی ممانعت ہے تو جب کبھی کوئی مسئیبت آئے تو اس پر صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے اور صابرین کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں